تو چلیے اس میں اب ہم دیکھتے ہیں پہلے پریویس ویڈیو ہم نے دیکھا پریویس لی ہم نے یہ سارے آئیٹم جو ہیں وہ کور کر لیے تھے ڈیم آ فلورنگ سکرٹنگ سیلنگ روپنگ ایم بلسٹیڈ اینڈ ایکوپمنٹ پلان جوائنڈ وغیرہ ٹھیک ہے تو ہمارے جو ریمیننگ پارٹ رہ گیا وہ ہے دور وینڈوز لوورز یا کوئی سکائلائٹ اگر آ رہی ہے یا شو فرنڈ یہ دورز میں ہی آ جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو دور وین� وینڈوز کے ہنڈاز کیوں چھوٹے آئیٹم ہوتے ہیں مائنر ڈیٹیل ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ ویر کنسٹر ہوتے ہیں جیسے کہ ہینڈل ہو گیا پہلے ہنڈوز حد آ رکھے تو وہ چیزیں اس طرح کی آئیٹ آ گئیں ہوتے ہیں تو ہم عظیم کرتے ہیں کہ اس ڈور کے اندر جو لوگ بھی آئے گا اور ہینڈل بھی آئے گا یہ دو چیزیں تو مست آنی آنی ہے تو مینلی ہم ان کی پرائیسز تھوڑی سی انکریز کر کے ہی ڈالتے ہیں مینز کے ہمارا جو ہے فیکٹر آف سیفٹی پر رکھتے ہوئے ہم ڈور ان ہارڈویر جو ہے ڈور کے ہارڈویر بھی ساتھی ڈور کی پرائسنگ میں ہی کور کر لیتے ہیں مینز کہ ہمیں ڈور کے ہارڈویر اٹس سیلف الگ سے اسٹی میٹ میں نہیں دینا پڑتا کونٹی نہیں دیتے ہیں یویلی نہیں دیتے لیکن اکثر جب اس نے آپ کو دیا ہو سکیجول جب آپ نے جب اس نے آپ کو سکیجول دیا ہو ڈور یا ونڈوز کے ہارڈویر کا بھی یعنی کہ ایک تو ڈور اور ونڈوز کا جیسے سکیجول مجھے یہاں پہ اس پروجیکٹ میں گیمان ہے ٹھیک ہے ڈور اور ونڈوز الگ لگ گیمان ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈوز کا سکیجول ہے ٹھیک ہے اس میں ونڈوز کا ہائٹ وغیرہ بتا رہا ہے ڈسکریپشن ان کی سارے جو ہے آپ کو سپیسیفکیشن بتا رہا ہے ہر ونڈو کی ٹیک کے ساتھ تو اسی طرح سکیجول گیون ہوتا ہے ڈور اور ونڈوز کے ہارڈویر کا بھی ٹھیک ہو گیا اگر ہارڈویر کا سکیجول گیون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساتھ انکلیوڈ نہیں کر سکتے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو جب سکیجول گیون رہے گا تو آپ سکیجول سے کور کریں گے اس آئیٹم کو بھی تو مسئلہ نہیں ہے بس کاؤنٹ لگانے ہوتے ہیں اور ایشو نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈرائیو آلز اور وال کورنگ اور ایکسیلنل فینشیز اور اس کے بعد نورمل پینٹنگ ہوتا ہے اور پینٹنگ بہت ایزی جو رہ جاتی ہے اینڈ پہ جو ہم کرتے ہیں اچھا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اب یہ وینڈوز پہ آ جاتے ہیں پہلے ہم وینڈوز کیسے کور کریں گے اب وینڈوز کا سکیجول تو مجھے گیون ہے اب بالفرض اگر مجھے یہ گیون نہ ہوتا تو میں کیا کرتا ہے میں سیمپل سی بات ہے میں یہاں جاتا اپنے فلور پلین پہ اور الیویشن پہ مجھے فلور سے پتہ ہونا چاہیے یا دیکھیں یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہاں سے کہ یہ ڈور ہے یہ اندازہ ہو رہا ہے یہ وینڈو ہے ٹھیک ہے اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ لکھا ہی نہیں ہوتا ٹیگ ہی نہیں ہوتا اس طرح پھر مجھے کیسے پتہ لگے گا یہ ڈور ہے یہ وینڈو ہے تو پھر اس کے آپ نے پھر وہی آپ نے اپنی بیسٹ جو ہے ازمشن وہاں پہ کرنی ہے مطلب آپ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ہنٹ ڈھونڈیں گے اس میں اور سم ٹائم اگر آپ کو ہنٹ مل جاتا ہے میں اس کے اب جیسے کہ مجھے اس اس کی مہینٹ اس طرح ملا کہ مجھے اس کا enlarge plan کیون ہے ٹھیک ہے تو میں enlarge plan پہ جاؤں گا اور وہاں پہ اس کی elevation دیکھوں گا internal یا external دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں سے مجھے اس وینڈو کی height یا length کا اندازہ ہو جائے گا یا مجھے یہ پتہ لگ جائے گا elevation دیکھ کے کہ یہ کیا چیز ہے یا window ہے یا glazed window ہے یا timber کی window ہے یا door ہے تو timber کا ہے یا metal کا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے مجھے کوشش کرنی ہے میں نے اپنی maximum کوشش کرنی ہے پہلے کہ مجھے elevation کسی طریقے سے مجھے مل جائے اس چیز کی sometimes اکثر اوقات شیلیہ کی جوبزے ہوتی ہیں اس میں given نہیں ہوتی mostly detail جیسے اس میں schedule given ہے اور اکثر schedule نہیں بھی ملتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے ویسے ہی جیسے اب یہ یہاں پہ آپ کو length اور width mainly آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ نے door windows cover کرنے ہے تو اس کے لیے آپ کو length اور width چاہیے ہوگی اس کی تو وہ آپ length وہ آپ کو plan سے مل جاتی ہے اور height جو ہے آپ elevation سے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ملتی ہے اگر elevation کوئی بھی نہیں given کوئی hint نہیں مل رہا آپ کو تو آپ کیا کریں گے آپ وہ ایک note بنائیں گے اور اس میں آپ اسے کہیں گے ہم نے اپنی best assumption کے طور پر ہر room کا ایک door consider کیا جو ہمیں لگ رہا تھا اور اس کی height ہم نے door کی ہے normal یہ رکھی ہے two point one چلتی ہے two point one meter high چلتی ہے normally یہ two point three بھی ہوتی ہے two point four بھی ہوتی ہے time لیکن normally two point one چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ assumption کریں گے اور note دے دیں گے کہ وہ یہ assume timber door internal all doors to be timber having a height with two point one meter high تو اس طرح آپ اس کو ایک note دے سکتے ہیں اور external door کا بلگ height رکھ دیں یا آپ consider کریں کہ internal میں سارے door جو ہے وہ timber کے assume کر رہا ہوں دیکھیں assumption ہے جب assumption پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ notes میرے کام آئیں گے تو assumption میں نے I think اس کی بنائی ہوگی آہ تو اس طرح آپ اس کی assumption کر سکتے ہیں کہ internal doors آپ اسے بتائیں گے کہ internal door سارے میں نے timber کے assume کی ہیں normally timber use ہوتا ہے ان کا internal اور external کے سارے door میں نے metal کی use کی ہیں اور height جو ہے میں نے internal door کی two point one meter رکھی ہے اور external door کی two point two رکھی ہے two point three two point four جیسے آپ کو easy لگے آپ رکھ سکتے ہیں جو مرضی تو یہ آپ کی assumption ہے لیکن normally یہ range ہے ٹھیک ہے آپ اس کو طابق دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ door اب تو schedule مجھے given اب تو میں assumption نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب مجھے یہ پتا ہونا چاہیے یہ door کون سے ہے یہ ڈی zero one کہاں پہ آ رہا ہے یہ I think میرے کسی plan پہ آ رہا ہے اور plan میں میں اگر میں دیکھوں تو مجھے اس میں ڈی zero one ڈی zero one ادھر I think یہ سب floor پہ ہوگا آپ کا ہاں جی ڈی zero one یہ والا door ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ لکھ رہا ہے screen door ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ detail مجھے مل گئی اس door کی کہ یہ screen door ہے تو میں یہاں پہ اس کا count یہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں اور چاہوں تو schedule پہ بھی لگا سکتا ہوں میں دوسری سائٹ پہ schedule بھی کھول لاتا ہوں اپنا ٹھیک ہے جو کہ windows doors کا ہے ٹھیک ہے پہلے doors کبر کر لکھتے ہیں پھر windows پہ آتے ہیں تو مجھے cover کیسے کرنا ہے یہ اب maximum جتنی بھی detail ملتی ہے آپ نے وہ اس میں ڈال نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے tag door t zero one ہے اور اس کا کیا size ہے آپ چاہیں تو size پہلے لکھ دیں یا بعد میں لکھ دیں کوئی issue نہیں ہے size آپ دے دیں اس کا size 24 a 20 mm wide اور cross height اس کی کتنی ہے 24 mm high ہے ٹھیک ہے یہ height ہو گئی ہے اب یہ single panel ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ double panel نہیں ہے اس کے single panel ہے تو single panel ایک detail ہوتی ہے ٹھیک ہے single panel آپ panel کی types بتا سکتے ہیں کتنے panel لگے میں اور single panel door ہے اور آپ external door اور internal door بھی الگ کر سکتے ہیں اب یہ چاہوں تو میں کروں اور چاہوں میری مرجی تو میں نہ کروں تو یہ میرے پہ ہے اب یہ یہاں پہ آپ کو word سے دیکھیں تو اس کے اور detail بھی بتا رہا تھا جو کہ بتا رہا تھا کہ screen door ہے ٹھیک ہے screen door screen external door لکھ دیتا ہوں میں تو اس سے دو چیزیں واضح آ رہے ہیں کہ screen door ہے اور دوسرا یہ external site پہ آ رہا ہے تو اس طرح جس طرح بھی آپ maximum detail cover کر سکتے ہیں screen external door تو count میں یہاں ہی لگا لیتا ہوں اور چاہوں تو plan پہ بھی لگا سکتا ہوں اور ڈی zero two کہاں پہ آ رہا ہے ڈی zero two ڈی zero two آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ slider door ہے یہاں پہ اس کی کوئی detail نہیں ہے تو یہاں پہ بھی کوئی detail نہیں ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہے slider door ہے simple single panel slider door آپ اس کو کہیں گے ڈی zero two slash single single panel slider door ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ان کو کور کر لیں گے سنگل پینل سلائیڈ ڈور اس سے پہلے سکر آپ جو ہے وہ سائز دے دیں گے سائز کیا ہے اس کا نائن ہنڈرڈ ایم ایم وائیڈ کروس نائن سو ٹونٹی فور ہائیڈ اچھا یہ جو میں ساری ڈسکرپشن بنا رہا ہوں یہ میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ یہی ڈسکرپشن میں کوپی پیس سیم کروں گا ایکسل کے اندر اور اس کے آگے کونٹیٹی جتنے بھی میں کونٹ لگوں گا اتنی کونٹیٹی ایکسل میں ڈال دوں گا تو جب ہم ایکسل کریں گے دوستے ہم دیکھیں گے کہ اس چیز کی کیا امپورٹنس تھی ٹھیک ہو گیا اب یہ سنگل پینل سلائیڈ ڈور ہو گیا اس کو کونٹ لگا دیتے ہیں اور یہ بالکل سیمیلر ہے لیکن اس کی ہائٹ کا فرق ہے صرف تو میں کیا کروں گا اس کو ایکسکیپ دبا کے رن کمانڈ ختم کروں گا اس کی پروپرٹیز میں جا کے اس پوری جو ہے ڈسکرپشن کوپی کروں گا اس میں صرف اور صرف اس چیز کا فرق ہے تو پھر میں صرف یہی فرق کر دوں گا دوبارہ سے کمانڈ بناوں گا اور اس میں میں ہیڈنگ جو ہے وہ ہائٹ جو ہے اس کی وہ بدل دوں گا جو کہ کتنے ہو جائے گی فائی فورٹی ہو جائے گی اب ٹھیک ہے تو ہائٹ چینج ہو گئی ہے سیمپل اس ریٹ اب اس میں آپ نے کلک کر دینا بس اچھا اس میں اب آ جاتے ہیں ڈی زرو فور اب یہ ڈی زرو فور کا کیسا ہے یہ آئی تھنگ مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے ان کا ڈیفرنس اب اس میں کیا لگ رہا ہے یہ مجھے گلیز ڈور لگ رہا ہے یہ بتانے ہی رہا دیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیزنگ ہے ٹھیک ہے گلیزنگ لگی ہو یہ گلیز ڈور ہے اور یہ بھی کوئی فریم لیس ہے ٹھیک ہے فریم لیس گلیز ڈور ہے اب یہ آ کہاں پہ رہا ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں ڈی زرو فور ایتھنگ یہ شاور ایریہ لگ رہی ہے یہ والی جگہ ٹھیک ہے تو یہ ڈی زرو فور ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اب یہ ایسا ڈور ہے جو کہ اس پہ سلائیڈ ہوگا یعنی کہ پارٹیشن ڈور کہہ سکتے ہیں اس کو اگر ہم ختم کریں اس کی پوری مارکنگ تو ہمیں کلیر آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ کونسا ڈور ہے ڈی زرو فور ہے تو یہ ڈی زرو فور جو ہے یہ آپ کا اس میں بھی کور ہو جائے گا گلاس پارٹیشن میں پھر بھی ہم اس کو شاور پارٹیشن ڈور کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈی زرو فور سلیش اور اس کو ہم نائن ہنڈڈ ایم ایم وائیڈ کروس اکیس سو ایم ایم ہائی تو اکیس سو ایم ایم اس کو ہم ہائی کر دیتے ہیں اور اس کی ہائیڈ یہاں پہ آ جائے گی اس طرح اور اس کو ہم کیا ایک نام دیں گے اس کو شاور شاور ڈور بھی کہہ سکتے ہیں شاور گلاس پارٹیشن یہاں پہ جتنی آپ اس کی ڈیٹیل کور کر سکتے ہیں شاور گلاس پارٹیشن ڈور یا گلاس شاور ڈور جس طرح بھی آپ اسی سمجھے شاور گلاس ڈور ہو گیا اور سائز ہو گیا اور یہ کاؤنٹ لگ گیا فریم لیس بھی بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی فریم نہیں ہے تو اس پہ میں لکھ دیتا ہوں فریم لیس تاکہ فریم کی جو ہے وہ پرائسنگ اس کے حساب سے وہ نہ کرے ٹھیک ہوگئے مارکنگ اس طرح کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کا کلیر آئیڈیا ہو سکے ڈی زرو فائیو اب ڈی زرو فائیو کہاں پہ آ رہی ہے ڈی زرو فائیو ڈور آپ ڈونڈیں تو آپ کو ڈی زرو تھری بھی سلائیڈر ڈور ہو گیا فور بھی ہو گیا فائیو آئی تنگ لیول جو ہے نا گراؤنڈ فلور پہ آ رہا ہو گا اوپر تو ڈی زرو فائیو اب ڈی زرو فائیو آپ دیکھیں تو یہ ڈور ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ ایکسٹرنل سائٹ سے دیکھیں تو اس کے اوپر کوئی گلیزنگ لگی ہوئی ہے لائننگ لگ رہی ہے تو میں اگر اس ایلیویشن سے دیکھوں اس سائٹ سے تو آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا نورت کی سائٹ پہ نورت یہ سائٹ نورت ہے تو یہ ساؤت ہو جائے گی تو ساؤت سائٹ پہ ہم ایلیویشن دیکھتے ہیں اس کا ساؤت ایلیویشن اگر ہم دیکھیں اس کا ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس کا ساؤت ایلیویشن بھول لیں تو فرنٹ سائٹ ہمیں جو ہے وہ یہ ڈور نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں اس پہ لائننگ لگی ہوئی ہے اب یہ لائننگ بلکل سیم ویسے ہی ہے جیسے نیچے والے ڈور پہ لگی ہوئی تھی تو ہم اس کو اس کی مزید ڈیٹیل اگر ہمیں نہیں مل رہی تو ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ڈور ہے جس کے اوپر فرنٹ پہ لائننگ لگی ہوئی ہے اس کو ٹیگ وہ دے دیتے ہیں 05 اس کو ہم 1200 ایم ایم وائٹ کہہ دیتے ہیں ہائٹ اس کی ہم دیکھتے ہیں 27 ایم ایم ہائی اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں سنگل پینل سنگل پینل سنگل پینل ایکسٹرنل ڈور ٹھیک ہے ایکسٹرنل ڈور ایکسٹرنل ڈور ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس کی مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈ ویڈ فرنٹ لائننگ ویڈ فرنٹ سائیڈ لائننگ فرنٹ سائیڈ لائننگ اس طرح سے کچھ ایڈ کر سکنے تاکہ اس سے پتا ہو کہ اس کے فرنٹ پہ کچھ فنش آ رہا ہے جس کی پرائز مجھے تھوڑی بڑھا کے ڈالنی ہے ٹھیک ہے فرنٹ سائیڈ لائننگ تو یہ چیز ہوتی ہے جب آپ کو ڈیٹیل نہیں ملنی تو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے ہی پتا لگے گا ہم اس کو فوراں ڈسکرپشن چینج کر دیں گے لیکن تب تک کے لیے میں نے ڈسکرپشن اپنی بنا لی گیا ٹھیک ہوگیا فائننل اب اس میں یہ جو ہے یہ ایک سلائیڈر ڈور ہے ٹھیک ہے تو ڈی زرو سکس دیکھیں گے کدھر ہے تو ڈی زرو سکس ڈی زرو ایٹ ہے تو جہاں بھی ہے یہ برحل اس کو ڈور کو ہم نے کور کرنا ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے اس کو ہم ایسے لکھیں گے کہ یہ سیمپل اس کا ہم ٹیگ لکھیں گے پہلے ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹیل مل رہی ہے اس کی یہ سائز تو ضرور دینا ہے آپ نے کیونکہ سائز کے حساب سے زیادہ پرائسنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگورڈنگ لی ہو جاتی ہے تو یہ ایم ایم وائیڈ ہو جائے گی اور اس کی ہائٹ کتنی ہو جائے گی چوبیس سو ایم ایم ہائی ہو جائے گی سیمپل پینل گلاس سلائیڈر ڈور ٹھیک ہے گلاس سلائیڈر ڈور بس سیمپل تو اس طرح آپ نے ان کی ڈسکرپشن بنانی ہے تو اس طرح ہی میں ساری ڈسکرپشن بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ہر یہ طریقے سے اور پھر اس کے بعد ہم وینڈوز پہ آتے ہیں تو اس میں ہماری ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کور ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ڈور سارے کور ہو گئے ہیں اب اس کے بعد جو ہے ہمیں وینڈوز کی طرف جانا ہے اب ایک چیزہ آپ نے کنفرم کر لینی ہے اکثر ایسے ہوتا ہے سکیجول میں گیون ہوتا ہے ڈور کا ٹیگ جیسے یہ کوئی ڈور مس تو نہیں ہے کوئی ڈور ایسا تو نہیں ہے جو اس میں آرہا ہے اور اس میں نہ آرہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سارے پلان سے ویریفائی کر لینے ہیں کہ سارے ڈور آپ کی سکیجول میں گیون ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کبھی اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈور کا ٹیگ ایک گیون ہوتا ہے یہاں پہ اور پانٹیٹی نہیں بتا رہا ہوتا ہو سکتا ہے کہ ڈی ایلیون جو ہے ڈور یہ پانچھے دفعہ آ رہا ہو ٹھیک ہے مزید آپ اس کو ویریفائی کریں کہ ہر ایک ٹیگ جو ہے وہ سنگل دفعہ ہی آ رہا ہو یعنی کہ آپ کی جو ہے نا سارے ڈور یہاں پہ کبر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے وہ آپ نے ویریفائی کر لینا ہے اس کے بعد سکیجول وینڈو سکیجول پہ چلتے ہیں وینڈوز کا بھی یہی حساب ہے وینڈوز میں بھی سیم آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لیندھ اور ہائیٹ ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ وینڈو کس ٹائپ کی ہے اور گلیزڈ ہے یا لوور ہو ہے جیسے کہ یہ مجھے میٹل کی لوورڈ وینڈو لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میٹل کی لوورڈ وینڈوز آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو لوورڈ آپ کو الگ ملیں گے لوورڈ اور وینڈوز میں فارق ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح کی کوئی وینڈوز ہے اور یہ آننگ وینڈوز ہوتی ہیں دبل ہنگ وینڈوز کہتے ہیں اس کو تو وینڈوز کے بھی کئی نام ہیں تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو اور کچھ وینڈوز ہوتی ہیں جو اپن ایبل ہوتی ہیں اور جو کچھ ہوتی ہیں جو فکس ہوتی ہیں جیسے یہ مجھے فکس لگ رہی ہے تو میں اس کو فکس نام دے سکتا ہوں کہ اس کو میں اگر دوں گوں نام تو کیسے دوں گا میں ویسے ہی لکھوں گا جیسے دور کے لیے ٹیگ لکھوں گا پہلے پھر اس کے بعد میں اس کا سائز لکھوں گا یہ چودہ سو ایم ایم وائیڈ انٹو ہائیڈ کتنی ہے چوبیس سو ایم ایم ہائی ہے اور اس کی جو ہے وہ ڈسکرپشن بن جائے گی ہمارے سنگ فکس وینڈو اور یہ ایکسٹرنل پہ موسٹلی جو ہے وینڈوز ایکسٹرنل پہ ہی آتی ہیں تو آپ ویریفائی کر لیجئے گا پلان سے کہ آپ کی والی جو ہے وہ ایکسٹرنل پہ ہی آ رہی ہو تو پھر آپ ایکسٹرنل لکھیں ایدروائز انٹرنل لکھیں بس ایکسٹرنل انٹرنل کے حساب سے بھی آپ الگ کر سکتے ہیں فکس ایکسٹرنل وینڈو فکسٹ گلیز ایکسٹرنل وینڈو تو گلیز کا مطلب یہ ہو گیا کہ شیشے کے ہے گلاس لگاو ہے اور فکس ہے اور ایکسٹرنل پہ آ رہی ہے اور یہ ایک وینڈو ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ زیادہ ہو تو فریم کی ٹائپ نہیں بتائی آپ کو لیکن فریم نظر آ رہا ہے کہ لگا ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ سارے کریں گے تو اس کو میں لوٹ کہہ دوں گا وینڈو جس طرح بھی جو آپ کو بیس ازمشن آپ کی جو سمجھ آتی ہے آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں مازید اور اگر کوئی چیز آپ کو ایسے لگ رہی ہے جو ایسے نہیں ہے اور آپ اسیوم کر رہے ہیں تو وہ آپ نے نوٹ لازمی دینے ٹھیک ہو گیا چلیے اس وینڈو کے بھی ویسے ہی کر لیتے ہیں جیسے ہی دورز کور کی ہیں وینڈوز بھی کور کر لیتے ہیں تو یہ ابھی ہماری وینڈوز ہو چکی ہیں کور ٹھیک ہے اس کو میں نے فکس لوگر وینڈو کا ٹھیک ہے جس طرح آپ کو سمجھ لگتی ہے جو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ میچ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو نام آپ لکھ رہے ہیں کیا اس کی طرح وینڈو یہ ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن آپ کی بہت میٹر کرتی ہے تو ڈسکرپشن آپ کی جتنے زیادہ اچھی ہوگی اتنے آپ کی جو ہے پرائسنگ اس کے گورڈنگ اچھی ہوگی اور اس سے آپ کو چیزوں کا زیادہ واضح سمجھ آئے گی اچھا یہ وینڈوز کبر ہوگی اس کے بعد ہمارا کون سا پارٹ رہ گیا ہے ان کا ہارڈویر تو ہارڈویر جو کہ اس میں سکیجول لیں گی تو میں کیا کروں گا میں اس کی ڈور اور وینڈوز کی پرائسنگ کے اندر ہی اس کی ہارڈویر کی پرائسنگ بھی رکھوں گا ٹھیک ہے اب کچھ شو فرنٹ ہوتے ہیں شو فرنٹ کیا ہوتے ہیں جو روم کے ساتھ جیسے یہ کوئی ایک اگر ڈور ہے جیسے یہ وینڈو ہے نا تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ روم سے بالکل ایک باہر کی طرف وینڈور لگا ہوتا ہے جو کہ سلائٹ کر کے باہر کی طرف موک کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کا وینڈو کا کام بھی دیتا ہے اس پر شیشہ لگا ہوتا ہے تو وہ آپ اور سے دیکھیں تو یہ اس طرح کی یہ اس طرح کے ڈورز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ تو زمین سے کچھ اوپر ہے ٹھیک ہے یہ وہی روم کے ڈور ہیں لیکن یہ ایسے ڈور ٹریٹ نہیں ہوں گے یہاں پہ کیونکہ ان کے فلور کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے یہ وینڈوز ایسے ٹریٹ ہوں گے تو یہ ایسے ڈور ٹریٹ ہو رہا ہے پر اوپر ٹھیک ہے تو یہ کچھ اوپر ہے اور یہ کچھ نیچے ہے تو اس طرح کی جو ہوتے ہیں ڈورز ان کو ہم شو فرنٹ کہا جاتا ہے جو کہ ایک طرح کے فرنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں میرے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک فرنٹ ہوتا ہے جس طرح کی آپ دکھیں کہ باہر کی طرف سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک اس کو شو فرنٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دکان کے جو آگے فرنٹ لگا ہوتا ہے گلیز میرر ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ڈور ہوتا ہے تو یہ اس نام سے نکلا ہے شو فرنٹ نام اس کا ٹھیک ہے تو شو فرنٹ وہ کہتا ہے اس کو کہہ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے شو فرنٹ لکھا ہے سکائلائٹس کیا ہوتے ہیں سکائلائٹس لوورز ہم نے بھی کور کیے وینڈوز کے اندر ٹھیک ہے آپ نے دیکھے تو میٹل کے ہوتے ہیں وہ اور سکائلائٹس بھی اس میں گیون ہے میں نے دیکھی تھی تو سکائلائٹ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس سے لئے آپ یہ کیا کریں کہ آپ بلیو بیم میں اپنی فائل کھول لیا کریں ساتھ بلیو بیم میں اگر ہم فائل کھول لیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے کہ اس میں سرچ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے کوئی چیز نہیں مل رہی ہو تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ہم اس پہ سرچ لگا لیں گے سکائلائٹ کا تو ہم اس کائلائٹ ایزی لی مل جائے گی ہوفولی تو اس میں اگر میں جاؤں پریبیس فائل کھول لیتے ہیں جہاں میں اس پہ اپن کی ہوئی تھی تو یہ ہماری وہ فائل ہے اس پہ ہم لگا لیتے ہیں سرچ سرچ کس کا لگانا ہے سکائلائٹ کا ہے سکائلائٹ سرچ لگا لیتے ہیں اور یہ سکائلائٹ میں لگئی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ سکائلائٹ لگی ہوئی ہے جس کو یہ ویل ایکس سولر سکائلائٹ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ویل ایس وی ڈبل ایس تو یہ آپ کو کہیں دیکھ سکتے ہیں سکیجول میں نہیں مل رہی تھی چیز تو اس طرح کی چیزیں اس سکیجول میں مس کر دیتے ہیں اکثر تو ابھی آپ جاتے ہیں اگر گراؤن فلور پہ تو اس کو وہاں پہ جہاں پہ یہ گیون ہے وہاں پہ ہی مارکنگ کریں تو زیادہ بیٹر ہوگا تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہوگی آپ کی ڈیٹیل کہاں سے آپ نے لی تھی تو جہاں ڈیٹیل کیون ہے وہاں پہ بھی کر لیں مارکنگ تو زیادہ کوئی فرق نہیں ہے تو آپ اس کا وہی نام رکھ دیں جو اس نے دیا ہوئے ویل ایکس سولر سکائلائٹ جس کو وی ایس کہہ رہا ہے ٹھیک ہوگے اچھا یہ ہے سکائلائٹ اس کی اب ڈیمینشن بھی دینے پڑے گی تو چلیں ہم پہلے تو کاؤنٹ لگا لیتے ہیں اس کی ڈیسکریپشن بعد میں ایڈیٹ کر لیں گے سائز کے ساتھ تو ابھی ہم سائز لے لیتے ہیں اس کا کی کتنا سائز ہے یہ شاور ایلیا پہ آ رہی ہے فائی فیفٹی بھائے فائی فیفٹی آئی تنگ فائی فیفٹی بھائی سکس ہنڈر تو فائی فیفٹی بھائی سکس ہنڈر کر لیں اس کو اس کی فائی فیفٹی ایم ایم وائیڈ اینڈ اس کو آپ ہائی کہہ سکتے ہیں سکس ہنڈر ایم ایم ڈی کہہ لیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا جو ہے اس کا ایلائٹ کور ہو گیا تو یہ چیز بھی کور ہو گئی تو اس طرح آپ نے چیک کر لینے کوئی چیز آپ کی رہنا جائے چلیے اب دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہمارا کون سا ہے ٹریڈ دوسرا ٹریڈ ہمارا ہے ڈرائی وائل اچھا یہ جتنی بھی دیواریں ہیں ہمارے ہاں والز ہوتی ہیں زیادہ تر میسینڈری کی تو یہ میسینڈری کی یوز نہیں کرتے پروپرلی ان کے ہاں زیادہ تر چونکہ لکڑی جو ہے وہ جنگلات بہت ہیں ان کے ہاں تو لکڑی اسستی ہوتی ہے یوزلی ایکونومیکل ہوتی ہے تو وہی یہ اس کرتے ہیں یہ تو اس کے لیے یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی والز ہیں یہ ڈرائی وائل یوز ہوتی ہیں مینز کے وہ ایک دکھا دوں اس میں یہاں پہ وال کی اکثر اگر اس کو ہم اوف کر دیں اس مارکنگ کو تاکہ ہم ایک کلیر آئیڈیا ہو سکتے اچھا اب یہ جتنی بھی والز گیمان ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ وال دیکھ کے تو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ کونسی وال ہے یہ وال آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کونسی ہے یہ لیجنڈ کس چیز کا اگر آپ سیول انجینڈ ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ ایک بلوک وال کہہ سکتے ہیں یا برک ورک ہے ٹھیک ہے یہ برک ورک ہو آیا ہے یہ اس کی وال ہے یعنی کہ یہ میسینڈری وال ہے ٹھیک ہو گیا میسینڈری وال ان کے ہاں بہت کام ہوتی ہے اور وہ لوڈ بیرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ڈرائے وال جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تر نون لوڈ بیرنگ ہوتی ہے یہ صرف پارٹیشن کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اور اس کے اندر پوری پروپر فریمنگ ہوتی ہے تو ان کو ڈرائے وال کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس وال کو ڈرائے وال نہیں کہیں گے اس کو ہم سمپل بروک وال کہیں گے یا برک وال کہیں گے تو ابھی ڈرائے وال دیکھ رہتے ہیں کیسے کور کرنی ہے یہ سارے جو بلیک میں ہیں یہ ساری کو بالز ہیں اچھا اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ سٹیلیا کی جوبز میں آپ کو وال ٹائپس نہیں بتا رہا ہوتا کہ کون سی وال ٹائپ ہے یہ کون سی ہے تو سم ٹائم جس طرح آپ اس کیس میں نہیں بتا رہا مجھے وال ٹائپس ٹھیک ہے اکثر اگر گیون ہو آپ کو تو پھر اس میں کیا کرنا ہے گیون مددر سمپلی یہاں پہ گیون ہوگا کہ یہ وال جو ہے وہ اس کا یہاں پہ وہ ٹائپ دے رہے گا کہ یہ ہے وال ٹائپ ون ڈیو ٹی ون کے نام سے اس کو کہہ دے گا اور بل فارج اس کو وہ کہہ دے گا ڈیو ٹی ٹو ٹو ٹری ان کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو بتائے گا کسی اور پیچ پہ جا کے ٹھیک ہے بل فارج یہاں پہ تو اس نے نہیں دیا ہے تو میں نے بنا دی ایک رفز آپ کے لئے کہ وال ٹائپ ون وہ کہتا ہے وال ٹائپ ون ایسی وال ہے جو ایکسٹیریر پہ آ رہی ہے مینز کہ جو ایکسٹرنل وال ہوگی مینز کہ اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا ایک جو پارٹ ہوگا جو ایک حصہ ہوگا یعنی آپ کی آپ کہہ سکتے ہیں یہ والی والی ہے جتنے بھی وال ہے یہ ساری اس میں یہ بہار کا اٹموسپیر ہے اور یہ انٹرنل اٹموسپیر ہے تو آؤٹر اور انٹرنل جہاں پہ مل رہا ہے یعنی کہ اس کا ایک سائٹ بہار ہے ایک سائٹ اندر ہے تو یہ والی وال کونسی ایکسٹرنل وال کہلائے گی اور جو ٹوٹلی دونوں سائٹ جس کی انٹرنل ہوں گی وہ آپ کی انٹرنل وال کہلائے گی ٹھیک ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ وال ٹائپ ون جو ہے وہ ایکسٹرنل بھی آ رہی ہے پہلی بات ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کو ڈیٹیل دے 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 گا وال ٹائپ کی اکثر اس طرح گیون ہوتی ہیں اور اکثر نہیں بھی ہوتی تو پھر اس کے لئے کیا عزمشن کرنی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ اس کو ووٹ سے دیکھ لیں اس کی فریمنگ سمجھ لیں کہ یہ کس طرح ہوتی ہے اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی وال ٹائپ گیونہ فرض کریں یہ جیسے ایکسٹرنل وال ہے اب وہ اس کو بتا رہا ہے کہ باہر آپ کی جو یہ وال ہے نا یہ وال یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک انڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی ٹھیک نصی ہے اور اس کے اندر کیا کیا لگا اب یہاں پہ گوڑ سب دیکھیں اس میں لکھا ہے وی جے لائنن وی جے کلیڈنگ اس کے باہر کی طرف جو ہے نا پینل شیٹ لگ رہی ہے وہ وی جے کلیڈنگ ہے ٹھیک ہے اور وی جے کلیڈنگ جو بھی ایکسٹریل پہ لگتی ہے یا کوئی ویدر بورڈ کہہ لیں کوئی اس طرح کی فینش لگتی ہے جو ایکسٹریل پہ لگتی ہے میلی اس کے اوپر چینل بھی لگتی ہیں تو یہ اس نے چینل دکھایا ہے کہ اس کلیڈنگ کے بیگ پہ اس کے سپورٹ کرنے کے لیے اس کو لگانے کے لیے اس کے بیگ پہ چینل لگ رہے ہیں جو کہ ٹوپ ہیڈ چینل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سی ٹائپ چینل ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے تو وہ لگے ہیں تو اس کو وہ کہہ رہا ہے 16mm top head channel given head below the vjcladding ٹھیک ہے اس طرح آپ کو detail بتا دے گا وہ اور اس میں اور کیا چیز لگی ہوئی ہے اور چیز لگی ہوئی ہے 90mm thick insulation لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ insulation بھی بتا دی اس نے پھر اس کے بعد کہتے ہیں 90mm steel stud لگا ہوئی ہے بالکل steel stud بھی لگا ہوئی ہے یہ steel stud actually اس کو actual framing جو ہے نا وہ یہ اس سپورٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے framing اصل یہ ہے 90mm stud جو کہ سینٹر میں لگے گا اور دونوں سائیڈوں سے اس کو grip کر کے رکھے گا ان کی framing کو تو یہ stud لگے گا اور stud کی بھی مختلف thickness ہوتی ہیں تو یہ وہ آپ کو جو بگی دے گا آپ وہاں follow کریں گے اور جب نہیں دے گا تو پھر assumption کریں گے ذائر سے بات ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں assumption کیا کرنی ہے پہلے آپ سمجھ لیں کہ framing ہوتی کیسے ہے ٹھیک ہو گیا external side ہو گئی framing یہ والی channel ہو گئی پھر اس کے بعد insulation آگئی پھر اس کے بعد کیا ہے stud آگئے پھر stud کی internal side پہ آگئے اب یہ internal lining ہے internal lining وہ کہتا ہے dry area میں plasterboard لگ رہا ہے آپ کا اور جتنے بھی wet areas ہیں یعنی کہ washroom وغیرہ جو laundry وغیرہ ان پہ villa board لگے گا تو یہ میں نے ایک assumption کی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو کوئی detail وہ دے سکتے اور وہ کہتا ہے ایک اور wall type ہے جو دوسری ہے اس کا section کچھ اس طرح کا ہے یعنی کہ اگر اس کو ہم cut کریں گے top سے تو plan اس کا plan view یہ نظر آئے گا means کہ internal wall ہے تو دونوں side پہ اس کے کیا لگے گا plaster board لگے گا pb یا پھر villa board لگے گا ٹھیک ہو گیا دونوں side پہ اب اس کے internal side پہ اب اس کے internal side پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں internal side پہ 90 mm کا سٹیٹ آ رہا اور insulation آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہے جب آپ کو given ہوگی wall type فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو میرا case ہے اس وقت ٹھیک ہے یہ تو plan ہے اس کے لئے مجھے یہاں پہ wall types given ہے ایسا ایک schedule given ہے یہی والا میں اسی کو follow کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کیا ابھی مجھے یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ framing ٹھیک ہے مجھے یہ سارے کی ساری میٹر سکیئر میں چاہیے ہیں وجے cladding ہے یہ بھی میٹر سکیئر میں دینی ہے top head channel ہے یہ بھی میٹر سکیئر میں دینے ہوتے ہیں insulation steel stud یہ بھی اس کا بھی ملکہ میں لکھ دوں گا کہ 90 mm steel stud کتنا اس کی quantity میں میٹر سکیئر میں دے دوں گا area بنا دوں گا اور plaster board مجھے مطلب یہ سارے کی سارے framing جو ہے itself اس میں جتنے items آ رہے ہیں وجے cladding top head channel اس میں stard steel care thickness insulation villa board plaster board یہ جتنے بھی items ہیں یہ سارے مجھے کس میں چاہیے ہیں میٹر سکیئر میں چاہیے ہیں تو میں جب اس wall type one کا میٹر سکیئر نکال لوں گا means کہ area find out کر لوں گا تو میں اس کی one by one ہر item کا وہی area ہو جائے ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا نا means کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنے wall type one جو ہے اس کی اپنے اس کا area total نکالنا ہے اس کا total area جو ہوگا وہ ہر ایک item کا area ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو means کہ یہ آپ کی assembly ہو گئی نا اس wall type کا area آپ نکال لیں گے تو آپ کے یہ total جو ہیں جتنے بھی اس میں item آ رہے ہیں ان سب کا area وہی ہو جائے گا جو اس wall کا area ٹھیک ہو گیا تو اب آپ نے کرنا کیا بل فرز اب یہ external جتنے بھی wall چل رہی ہے نا یہ مجھے لکھ رہا ہے یہاں پہ tag دے رہا ہے کہ یہ wall type one ہے ٹھیک ہے بل فرز اب میں کیا کرتا ہوں میں simple جا کے wall type one لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے wall type one لکھا میں نے اور کوئی بھی میں اس کی height دیکھ لیتا ہوں اب height دیکھنی ہے پہلے مجھے اب میں نے فرض کر رہا ہے یہ wall type one ہے یہ exterior تو مجھے check کرنی ہے کہ اس پہ کوئی section کٹ رہا ہے کہ نہیں اور یہ wall wall کتنی height پہ جا رہی ہے تو اس کے لیے مجھے یا کوئی section وغیرہ check کرنا پڑے گا مجھے section given ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ والا section دیکھیں c اور b c اور b section پہ ہم جاتے ہیں اگر تو elevation سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے wall کی height چیک کرنی ہے یہ garage کا جو ہے wall ہے تو approximate اس کی height جو ہے وہ آپ کی آپ دیکھیں تو یہاں پہ scale اگر ہم apply کریں تو آپ نے wall کی height چیک کرنی ہے پہلے کیونکہ area بنانے کے لیے linear چاہیے اور height چاہیے اس wall کی تو linear تو وہاں پہ simple لگا دیں گے آپ مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن آپ نے جو ہے height verify کرنی ہے اور height اس طرح verify کرنی ہے کہ sometimes اس طرح ہوتا ہے ایک ہی wall چل رہی ہے continuous لیکن وہ کہیں پہ زیادہ height ہے کہیں پہ کم ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے average لینی height ہے بس اس دونوں height کی average لے لیں گے اور وہ ہے average height use کر کے آپ linear لگا دیں گے اب یہ وہ block wall ہے جو بہر نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں height یہاں سے لے کے اس کی یہاں تک جانے چاہیے یہ steps ہیں اس کے تو یہاں تک جانے چاہیے یہ down pipe ہے یہ three point four meter بن رہی ہے اگر ہم اس کا section دیکھ لیں proper جو چیز ہے آپ کو wall کی height وہ section سے ملے گی تو better ہے کہ آپ section use کریں section اگر ہم دیکھیں یہاں پہ sections اگر ہم دیکھیں sections ہم کھول لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ section بھی یہاں سے pass ہو رہا اور c یہاں سے اب c جو ہے وہ آپ کا بالکل exact اس wall سے pass ہو رہا ہے یعنی کہ اس wall کی height آپ کو بتا دے گا اس wall کی most most probably chances یہ ہیں کہ اگر اس wall کی height جو ہوگی وہ ہی اس کی اور اس کی بھی height ہونی چاہیے ٹھیک ہے chances ہیں mostly اور دوسری جو wall cut ہو رہی ہے وہ آپ کی cut ہو رہی ہے اس جگہ سے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو اس wall کی height بھی مل رہی ہے internal walls کی بھی اور اس کی height بھی مل رہی ہے تو چلی ہم c میں دیکھ لیتے ہیں c میں آپ کو ادھر سے بھی اس کی height مل جائے گی تو c میں دیکھتے ہیں اس کو ہم تو c میں ہم نے دیکھا تو آپ کو ہم کھڑے ہیں ground floor پہ تو ground floor کی wall کونسی ہوگی اس کی ground floor کی wall جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی ground floor سے لے کے یہاں تک wall کتنی جاری ہے 3 meter ہے آپ کی ٹھیک ہے اوپر والی wall جو ہے وہ 3 meter ہے اور اسی طرح آپ back جائیں گے یہ steel کے framing ہے نیچے floor کی ٹھیک ہے تو اس کو bother نہیں کرنا آپ نے اس میں اب آپ نے کرنا ایسے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ floor ہے concrete کا تو آپ کی جو wall ہے وہ یہاں سے mainly اوپر جائے گی کتنا اوپر جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ wall کٹ ہوئی ہوئی ہے یہ کہاں تک جا رہی ہے یہاں تک جا رہی ہے 3 meter تک اس سے اوپر کیا ہے اوپر framing نظر آ رہی ہے آپ کو trusses نظر آ رہی ہیں روف کی تو روف کی trusses سے نیچے نیچے آپ کی wall رہتی ہوتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ والی wall وہ آخری wall ہے جو یہاں سے باہر نکل رہی ہے یعنی کہ جو یہاں سے باہر نکل رہی ہے اس door سے ٹھیک ہے تو یہ والی wall وہ آخری wall ہے تو اگر میں section دیکھوں اس کا تو یہ garage ہو گیا اور یہ وہ wall ہو گئی تو اس wall کی height بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے مجھے یہ ٹھیک ہو گئے یہ 31 mm high ہے تو average آپ لیں average جو 3 meter i think بنے گی تو یا 350 50 کرنا ہے ٹھیک ہے 3050 ہو جائے گا تو اس طرح آپ average لے کے کام چلا سکتے ہیں تو دوسرا section یہ گیا مہنا تو ادھر سے آپ wall کی height در سے بھی لے سکتے ہیں تو جو آپ کو maximum مل رہی ہے height ابھی فیل حال میں وہ average لیتے ہوئے use کروں گا تو میں نے کرنا کیا ہے میں نے simple ہاں پہ command لگانی ہے wall type 1 کیونکہ میری exterior wall جتنے بھی یہ سارا perimeter پہ آ رہی ہے وال type 1 وہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی لکھنے رہا ایکچول میں لیکن میں assume کر رہا ہوں ٹھیک ہے بالفرد اگر اس نے given ہے دی ہوئی ہے مجھے چیز تو میں کیا کروں گا two point sorry three meter high ہے height تو میں height دے دوں گا اور میں simple سا linear لگا دوں گا اس کا اور linear لگانے کے لیے آپ ایک point یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی windows یا doors آتے ہیں بیچ میں تو آپ نے ان کو deduct نہیں کرنا ان کو ان کے اوپر آپ نے لے جانی ہے wall کیونکہ جب wall لگائے گا وہ لگانے کے بعد اس کے اندر opening create کرے گا means کے بعد میں وہ اس کے اندر cut لگائے گا اور اس کو opening لگا کے window fix کرے گا بعد میں لیکن پہلے تو وہ خرید کے لائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں deduction کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح اب یہ door ہے یہ بھی deduction کرنے کی ضرورت نہیں ہے means کے بارہ سو mm سے کم آپ ایک standard یاد رکھیں بارہ سو mm سے کم اگر width کی کوئی opening آ رہی ہے جیسے کہ یہ door آ رہا تھا یہ بارہ سو سے یا پندرہ سو سے range کے اندر اندر ہی ہوگا تو اس opening کو آپ نے نہیں نکالنا ٹھیک ہے اس کو آپ نے wall میں ہی consider کرنا ہے اب یہ جیسے opening ہے یہ بھی بارہ سو پندرہ سو تک ہوگی تو اس کو میری ڈگ نہیں کروں گا تو بل فرض یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری wall یعنی کی پندرہ سو سے maximum بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے double ہے تو یہ تو opening جو ہے نا آپ اس کے اس طرح کی opening جو پندرہ سو سے mm سے زیادہ increase ہو جائے بھٹ جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے wall کے center تک جا کے opening کے center میں جا کے روک دینا ہے wall کو ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے کرنا ہے بس ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ opening بھی پندرہ سو سے mm سے زیادہ ہو رہی ہے تو میں بھی اس کے center تک جاؤں گا wall کو لے کے جا کے یہاں پہ ختم کر کے دوسرا section یہاں سے ڈراغ کروں گا تو wall آپ نے کون سے deduct کرنی ہے جب وہ پندرہ سو سے mm سے جیسے وال بھی increase ہو رہی ہے تو میں اس کے بھی center تک جاؤں گا اور ایسے اس دیکٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور اسی طرح میں اس کی مارکنگ continue کروں گا اس طرح ہی windows کا کروں گا windows کا بھی center سے تھوڑا سا آگے جا کے میں اس طرح کر سکتا ہوں ٹھیک ہے new section create کروں گا تو اس طرح یہ آپ مارکنگ کریں گے یہ ہوگی wt1 کی پرس کریں اندر کی wall جو ہیں وہ wt2 ہیں تو اس کے لیے بھی آپ section دیکھیں گے کہ اس wall کی کیا height ہے اس wall کی کیا height ہے ہر wall کی اپنی height ہو سکتی ہے تو آپ height کے حساب سے جائے اس کو linear لگائیں گے اور end پہ اس کا wall type کا آپ sum up کریں گے کہ total length multiply with height کریں گے تو آپ area نکال لیں گے کہ wall type 1 کا کتنا area ہے wall type 2 کا کتنا area ہے تو اس کے according لیے آپ ان items کو دیکھیں گے اور یہاں پہ section میں جا کے جو اس نے given دیئے ہیں آپ کو تو اس کے according لیے آپ اس کا meter square میں area دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ تو case ہے وہ والا جو آپ کو اگر یہ detail given ہے اب آ جاتے ہیں اصل case کی طرف جو ہمیں detail given ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جب detail given نہ ہو جیسے اس میں اس case میں نہیں given تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے کرنا ہے پھر آپ نے assumption کرنی ہے پھر یہ assumption یہ ہی ہے یہ assumption ہے جو ہماری یہاں پہ ٹھیک ہے کہ ہم نے wall وہ یہ وجہیں plasterboard master is plasterboard اور اس میں اچھا تو اس میں ہم ہماری assumption یہ یہاں given ہے دیکھیں یہ میں نے دیکھ دی ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مطلب آپ انہا thickness بھی معلوم کر سکتے ہیں ground floor پہ جاتے ہیں جیسے تو آپ یہاں پہ جا کے اس کی thickness معلوم کر سکتے ہیں کتنی ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے آپ assembly اس کی عزیوں کر سکتے ہیں جسے 100 mm ہے ٹھیک ہے 100 mm یا 110 around 110 اگر mm ہم دیکھیں تو اس میں 110 کس طرح بنتی ہے 1190 mm start ہو گیا اور اس کے بعد زیادہ تر جو ہے نا lining internal جو lining plaster board کی یا villa board کی وہ زیادہ تر جو ہے وہ 10 mm آپ لے لیں تو وہ بھی صحیح چلتی ہے مطلب 10 mm ہوتی ہے تو internal یہ ہو گئی اور external بھی 10 mm assume کر لیں تو یہ 110 منتی ہے تو ہماری assumption یہ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ اگر ہم 90 mm start لیتے ہیں تو یہ approximate اتنی بن رہی ہے ہماری نا تو یہ assumption ہم کر سکتے ہیں مطلب thickness کی according آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر thickness جیسے اس کی زیادہ ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ عزیوں کریں گے double stud کہ double stud لگے ہیں double stud means کہ ایک stud جو ہے 90 mm گئی در ہے اور ایک اس کے آگے لگاو ہے تو double stud means کہ 90 90 ہو جائے گا means کہ اگر ہم اس کو thickness اس کی معلوم کریں تو وہ کتنے ہو جائے گی 90 plus 90 double stud ہو گیا اور اس کی thickness جو ہے وہ 20 mm دونوں سائٹ پر اگر لگایا لائننگ کی تو یہ 200 mm بن رہی ہے تو normal یہ 200 mm اس طرح بن جاتی ہوتی ہے تو یہ 290 بن رہی ہے تو 290 بہت زیادہ ہے اب اس 290 کا مطلب اب یہ ہے کہ 290 کا آپ block work بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک block وال آتی ہے جو کہ block ہوتا ہے وہ itself اور اس کی thickness جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ thickness 290 mm ہوتی ہے اس کی اگر آپ نیٹ پر search کریں تو آپ کو 290 mm کی thick جو ہے نا brick work مل جائے گا تو یہ block work بھی consider کر سکتے ہیں آپ تو آپ اسے وہی note بتائیں گے کہ ہم نے 290 mm کی internal جتنی بھی وال تھی وہ ہم نے block work consider کی ہے اور please confirm ٹھیک ہے اور یا دوسرے نمبر پر آپ اس کو 290 بنا بھی سکتے ہیں 290 کیسے بنائیں گے مطلب یہ آپ نے 1990 کے آپ نے کیا کیا آپ نے 1990 double start لے لیا means کہ یہ ہو گیا 1990 180 ہو گیا اس میں آپ 28 کریں گے 200 ہو گیا اب 90 mm کی اس میں آپ cavity assume کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ assume کریں گے cavity اس کے بدلان میں cavity insulation کے طور پر اکثر cavity دے جاتا ہے وہ تو بلکل opening ہوتی ہے تو وہ 90 mm کی وہ assume کر سکتے ہیں تو assumption ہے آپ کی جب آپ تک آپ کو کو کوئی exact detail نہیں دیتا تو آپ اس کی thickness کے according assumption کر سکتے ہیں اور اس کو نوٹ دے سکتے ہیں اب جیسے exterior wall exterior wall پر کیا ہے کہ میں نے assume کیا وہ یہ میں نے مطلب اس کو بتایا ہے کہ اگر exterior wall پر 90 mm کی جتنے بھی walls ہیں وہ میں assume کی ہیں کہ 90 mm steel stud ہے اس میں اور with insulation آ رہی ہے insulation جو ہے نا وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ اس میں stud لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو stud ہوتا ہے اسی کے stud کچھ spacing سے لگتا ہے تو جو spacing کے درمیان میں جو opening ہوتی ہے جہاں پہ stud نہیں ہوتا وہاں پہ insulation رکھ دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا اس کی thickness جو ہے itself اسی کے اندر ہی include ہوتی ہے تو اس کی thickness 90 mm کی ہوگی insulation کے ساتھ اور plaster board کی thickness ہوگی 10 mm ہے اور willa board بھی usually 16 mm یا 15 mm 13 quality اتنے 12 mm تک normally مل جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی thickness net سے آپ نکال سکتے ہیں تو willa board میں میں کہہ رہا ہوں کہ wet area پہ لے رہا ہوں میں اور dry area جتنے بھی ہیں internal side پہ plaster board لے رہا ہوں two internal sides and the weather board and willa board میں assume کر رہا ہوں with 16 mm top head channel تو exterior wall جو ہے اس میں top head channel بھی آئیں گے جو کہ باہر کی side پہ exterior پہ میں plaster board تو assume نہیں کر سکتا ٹھیک ہے normally بہت کام ہوتا ہے rare case ہوتا ہے plaster board تو لے ہی نہیں سکتا کیونکہ بارشی ہوتی ہیں اور یہ plaster board میں ادھر نہیں سکت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے willa board پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ بارش بہت تیز ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے کچھ cladding دینی پڑتی ہے کچھ finish ایسا دینا پڑتا ہے جو waterproof ہو ٹھیک ہے تو weather board یا ویجے cladding ہی آتی ہے اور یہ cladding تھوڑی جو ہے اس کو fix کرنے کے لیے itself اس کے back پہ channel دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ assumption ہے آپ کی تو آپ کر سکتے ہیں اپنے recording اب اس case میں پہلے تو assumption سے پہلے مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں مجھے اس کی ڈیٹیل given ہے کے نہیں given اب section میں اگر ہم آ جائیں تو یہاں پہ وال کی thickness اور height مجھے مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وال کی height ساری مل رہی ہے جی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نوٹ دیا ہے اس نے وال سے related ہے ٹھیک ہے کہ انٹرنل سائٹ جتنے بھی ہے نا آپ کی wet area اس پہ six mm کا willa board آ رہا ہے یعنی کہ thickness willa board کی six mm ہے اور all internal partition to be 90 mm steel stud اب اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جتنی بھی walls ہیں internal side پہ وہ 90 mm steel stud ہے اس کا مطلب یہ آپ assumption نہیں کریں گے اب اب اس نے confirm آپ کو note دے دیا جو کہ internal walls کے لیے applicable ہے ٹھیک ہے external کے لیے ابھی بھی آپ کو proper note نہیں ملا تو exterior wall کی بھی جو آپ assumption کریں گے وہ بھی آپ اسے note دیں گے تو اس طرح آپ نے note سارے پڑھ لینے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش لائن ڈی نوٹ ایکسٹینٹ ڈو وی جے قلیڈنگ ڈو وال اب یہ جو بالکنی یا لو بی کہہ لیں یا جو بھی آپ کا area ہے پیسج بھی ہے تو اس کے اندر یہاں پہ اس وال کے اوپر یہ کچھ finish دے رہا ہے جو کہ وی جے قلیڈنگ ہے ٹھیک ہے وی جے قلیڈنگ لگا رہا ہے تاکہ finish اس کو دے رہا ایک تو یہ ہم بعد میں اس کو ہم وال کورنگ میں انکلیوڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کا وہ issue نہیں ہے اور یہاں لکھ رہا ہے non combustible lining to underside of eve eve جو ہوتا ہے وہ آپ کی وہ ہوتا ہے جو آپ کی roof extent ہوئی ہوتی ہے exterior wall سے باہر کچھ حصہ نکلا ہوتا ہے وہ eve کہلاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ net پہ سرچ کریں تو eve کا مطلب آپ کو سمجھ لگ جائے کا eve کیا ہوتی ہے تو eve sofit ہوتا ہے اس کے نیچے یہاں پہ ceiling آتی ہے اور ceiling جو ہے وہ کون سی آنی چاہیے وہ non combustible lining ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کی جو ceiling کی lining ہونی چاہیے جو اس پہ sheet لگنی چاہیے وہ کون سی ہونی چاہیے جو non combustible ہونی چاہیے تو یہ چیز آپ کو دیکھ لیا آپ نے تو اس طرح آپ نے یہ notes سارے پڑھ لینے ہیں notes میں بڑی important باتیں ہیں جیسے اب یہ ss match fencing to تو مجھے اس سے پتہ لگ رہا ہے یہ fence بھی میں نے cover کرنی ہے بھی اور یہ pool gate بھی cover کرنا ہے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو notes سے واضح ہو جاتی ہیں build up ledge up for door track ٹھیک ہو گیا یہ track دیا ہے اس کو move کرنے کے لیے doors کے اندر cover ہو جاتا ہے تو چلیں ہاں یہ point تو ہمیں مل گیا کہ internal walls کا کہ ہمیں internal walls جو ہے وہ سارے کی ساری 90mm کی stud لینے ہیں تو exterior wall ہم zoom کر رہے ہیں کس کے حساب سے ہم اگر external elevation دیکھیں اس کا اگر میں elevation کھولو یہاں پر ٹھیک ہے میں elevation دیکھتا ہوں تو propose elevation میں جاتے ہیں تو آپ کے یہ جو باہر cladding لگی ہوئے یہ lining لگ رہی ہے exterior پہ پہلے تو اس کو دیکھیں اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو کیا نام دے رہا ہے i think یہ بھی کوئی آپ کی ہے tile to match pool tile تو اب یہاں سے آپ کو confirm ہوگا کہ یہاں بھی کوئی tiling آ رہی ہے تو یہ tiling آپ کی cover کرنے والی رہتی ہے تو external finishes میں ہم اس کو cover کریں گے otherwise ابھی ہم اس کو دوسری جگہ دیکھتے ہیں دوسرے elevation میں شاید کچھ ہمیں پتہ لگے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ non combustible lining کا پھر جکر کر رہا ہے اور یہ timber tilta panel ہے یہ اس سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ garage کا جو tilta panel ہم نے لیا garage کا door وہ timber کا ہے ٹھیک ہو گیا تو اوکی کرتے ہیں یہ ہم فوراں بدل دیتے ہیں اس کا جا کے اگر ہم یہاں پہ جائیں garage door کی description ہم ساتھ ہی بدل دیتے ہیں تو میں یہاں پہ take off summary میں جا کے بھی اس کو بدل سکتا ہوں garage door جو کہ tilta panel ہے timber cap ٹھیک ہے tilt up panel timber garage door ٹھیک ہو گئی ہے میں نے اس کے description اپ ڈیٹ کر دی ہے تو جو ڈیٹیل آپ کو ملتی ہے آپ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ابھی اس میں elevation میں ہم دیکھ دیتے ہیں یہ میرے خالق میں وجل lining ہی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے expose truss overhang fc lining اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ eave کو اب کہہ رہا ہے کہ fc lining لگ رہی ہے مطلب expose جتنے بھی آپ کی eave بن رہی ہے trusses کا expose حصہ اس پہ fc sheet لگا رہا ہے جو کہ sofit ہم نے assume کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو assumption ہماری ختم ہو گئی ہے assumption نہیں رہی وہ وہ اب یہاں پہ given ہے ہمیں fc lining given تھی ہمیں تو assumption نہیں ہے وہ ہماری ٹھیک ہے اور بس اسی طرح یہاں پہ کچھ نہ کچھ gliding آ رہی ہے تو میں اب یہاں پہ کیا کروں گا میں assume کروں گا کہ میری وال 90mm کی start ہے ٹھیک ہے یہی والی assumption میری ہوگی کہ 90mm start ہے اور اس میں insulation آ رہی ہے اور ایک internal side کا plaster board آ رہی ہے dry area پہ اور جو wet area internal side پہ ہے وہ villa board لے رہے ہیں ہم اس جگہ پہ اور جیسا کہ باہر کی side پہ ہم top head channel کے ساتھ ویجے cladding لے رہے ہیں اور لے رہے ہیں ٹھیک ہے ویجے cladding میں کیوں لے رہا ہوں weather board کیوں نہیں لے رہا ویجے cladding کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ایک چیز اس نے خرید لیا ہے مطلب یہ چیز اس نے لانی ہی لانی ہے سائٹ پہ تو ویجے cladding آئے گی سائٹ پہ it means کہ یہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی چیز جو ہے وہ خرید لیں گے ہم تو میں یہی آئیٹم جو ہے باہر اپلائے کر دوں گا تو میرے اسے آسانی ہوگی خریدنے میں means کہ ایک آئیٹم ہی آئے گا اور وہ ضائع کم ہوگا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آئیٹم اگر آگیا سائٹ پہ تو آپ اسی کی exemption دوبارہ لے سکتے ہیں تو ویجے cladding internal لگا رہا ہے تو external بھی میں وہی عزیم کر لوں گا جو کہ آ سکتی ہے تو بس وہی exemption میری چلے گی اور میں اس کو شریر وال کے نام سے مارک کر دوں گا اور ہائٹ میری وہی 3 میٹر رہے گی ٹھیک ہے تو چلیئے میں اس کی جو ہے speedly marking کر لیتا ہوں اس میں ایک آپ چیز یاد رکھیں marking same as it is ہوگی اس میں opening آپ نے ویسے deduct کرنی ہے جیسے کرتے ہیں ہم موسیقی 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 موسیقا تو اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کلیر لی آپ کو ایڈیا ہو رہا ہوا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ وال ہے وال کے بیک پہ فریمنگ چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں سٹڈ یہ ایکچول میں سٹڈ ہیں اور یہ ٹیمبر کے لگ رہے ہیں اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک چینل چل رہا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بوٹم چینل کہتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک چینل ہوتا ہے جو ٹوپ چینل ہوتا ہے تو بوٹم اور ٹوپ چینل کی لیندھ بلکو سیم ہوتی ہے اور جو وال کی لیندھ ہم میر کرتے ہیں وہی اس کی ٹوپ اور بوٹم دونوں چینل ہوتے ہیں ان کی لیندھ ہو جاتی ہے اور سٹڈ کا ایریا دینا ہوتا ہے ہم نے تو سٹڈ دیکھ سکتے ہیں سپیسنگ سے لگے ہیں میں کچھ تو سپیسنگ بعض اوقات وہ بتا رہا ہوتا ہے تو ہم ڈسکریپچن میں وہی لکھ دیتے ہیں اور نہیں بتاتا تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں بس بتانا ہوتا ہے کہ ٹیمبر کے ہیں یا سٹیل کے ہیں اس کے کوڈنگ پرائس ہو جاتی ہے اور اس کے دمیان انسولیشن آ جاتی ہے اس سپیسنگ دمیان اور اسی طرح آپ سیلنگ میں دیکھیں تو سیلنگ میں بھی فریمنگ ہو رہی ہے اوپر تو سٹیل کی ہوتی ہے یا ٹیمبر کی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے تو ہم سیلنگ کور کرتے ہیں تو اس کی فریمنگ بھی ہم اس کا ایریا ہی دے دیتے ہیں جو سسپینڈڈ سیلنگ لگ رہی ہے اس کے بیک پر فریمنگ ہے اس کا ایریا کتنا ہے جتنی سیلنگ ہے اتنا ہی ایریا دے دیتے ہیں تو اس کے حساب سے اس کا ریٹ لگا دیتے ہیں تو مینلی یہ چیز ہوتی ہے تو اب وزیر کلیر اگر کرنا چاہ رہے چیز ہے تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوپ چینل ہے اس کے بوٹم چینل ہوتا ہے اور یہ اس نے بیچ میں سٹڈ چل رہے ہیں اور یہ ڈبل سٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل سٹڈ چل رہے ہیں اور ڈبل سٹڈ کے ساتھ انسولیشن بھی ڈبل ہے ہدا بیدر ادھر اس سٹڈ میں بھی ہے اور ادھر انسولیشن بھی ہے دو انسولیشن ہو گئی اور انسولیشن اور جو ًمبر سٹڈ ہوتے ہیں وہ سیم مطلب ٹھیکنس کے ہوتے ہیں تو ڈبل نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ یہاں پہ بتا رہا ہے پلائی ووڈ لگ رہا ہے تو جو چیز بھی اسمبلی میں بتا رہا ہے وہ چیز آپ نے کور کرنی ہے اور کور کیسے کرنی ہے آپ نے مین مارکنگ جو کرنی ہے وہ وال کی ٹائپ کے حساب سے کرنی ہے اور ہائٹ دے کے ٹھیک ہے لینئر مارک کرنا ہے اور ہائٹ ڈسکرپشن میں لکھنا ہے تو آپ کو کیا مل جائے گا اس وال ٹائپ کا ایریا مل جائے گا اس وال ٹائپ کے ایریا کے اسمبلی آپ دیکھیں گے کہ جو جو آئٹم آ رہا ہے اس میں اس کو وہ اتنا ہی ایریا دے دینا ہے جو اس وال ٹائپ کا ایریا بن لاؤ گا ٹھیک ہو گیا تو اتنا سیمپل سا کام ہے تو اکثر اس میں لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو مین اس میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ٹریڈ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے جب تک آپ اس کی انٹری وغیرہ نہیں کر گی خود سے دیکھیں گے تو آپ کو اسمبلی کی سمجھنے ہی لگے گی ٹھیک ہو گیا اور چینل جو ہے ٹوپ اور بوٹم پہ وہ آپ نے لینئر میں دینے ہوتے ہیں چونکہ آپ کو وال کی لینئر پتے آپ نے مارکنگ کی ہوتی ہے لائن مارکنگ تو آپ کو وہاں سے اس کی لینٹھ مل جاتی ہوتی ہے ہائیٹ تو دینے ہی نہیں ہوتی چینل کے اندر تو چینل بھی آپ کی لینٹھ میں کور ہو جاتے ہیں تو یہ بس سیمپل سی اس کی ہوتی ہے تو اگر ہم یہاں دیکھیں یہ میں نے سٹرکچر پرین کھولے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کی بلوک وال کیون ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ بیس فریمنگ میں آپ کو ریٹیننگ وال دے رہا ہے ریٹیننگ وال کے سیکشنز بھی دے رہا ہے تو ریٹیننگ وال یہ جو اس میں جو والز گیون ہے جو بلوک وال گیون ہے وہ آپ کور نہیں کریں گے وہ سٹرکچر کا جو بندہ ہوگا جو سٹرکچر اسٹیمیٹ کر رہا ہوگا تو وہ structure والا یہ چیز cover کرے گا آپ architecture میں covering کریں گے چیزیں تو وہ یہ چیز کرے گا آپ coordinate کر لیں گے اس کے ساتھ جو چیز وہ کرے گا وہ آپ نہیں کریں گے تو یہ concrete کی block wall retaining wall وہ cover کرے گا جو چیز آپ کو یہاں پہ structure میں show کر رہا ہے تو وہ most probably chances ہیں کہ وہ آپ architecture میں کہیں show نہیں کرے گا تو means کہ آپ وہ کریں گے بھی نہیں تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی یہ ساری وہ ہے لیکن اس میں میں آیا تھا دیکھنے اس wall کو جو two ninety mm کی ہے وہ block wall مجھے لگ رہی ہے تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ framing ہے floor framing ہے لیکن اس میں wall ساری given ہے تو یہ stud wall ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ block wall نہیں ہے فیلحال تو یہ confirm ہو گیا اب block wall نہیں ہے تو اس کی آپ نے thickness کتنی معلوم کی تھی two ninety ٹھیک ہے two ninety ڈی تھی یعنی کہ three hundred ٹھیک ہے three hundred بنانے کے لیے آپ اس کو کیا کریں گے آپ کا جو stud size ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں اب آپ کے stud جو ہوتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ steel کے stud جو اسٹیلیا میں جو ہوتے ہیں ایم ایم میں نورملی مارکٹ میں ہمیں یہ available ہوتے ہیں نائنٹی ٹو ایم ایم ایٹی نائن اور نورملی یہ نائنٹی ٹو ہی ہوتا ہے ایٹی نائن نہیں ہوتا تو یہ نائنٹی لیتے ہوتے ہیں اور سیمنٹی فور ہوتا ہے تو اب ہم چاہیں تو ون فیفٹی بھی لے سکتے ہیں ون فیفٹی کا اگر ہم ڈبل کریں تو ایکزیکٹ ہماری جو ہے وہ figure بن رہا ہے جو کہ three hundred ہے ٹوٹل دونوں سائٹوں پہ ملا آکے تو یہ تین سو بارہ تو اپروکسیمیٹ بالکل اگزیکٹ بن رہا ہے ہمارا تو ہم جو اسمشن کریں گے وہ اسمشن کریں گے ہم اسے بتائیں گے کہ we have اسیومڈ انٹرنل وال ٹھیک ہے we have اسیومڈ انٹرنل انٹرنل آہ three hundred ایم ایم تھک وال وال ٹو بی آہ آہ one fifty ایم ایم سٹیل سٹڈ ٹو ٹائمز یا پھر آپ اس کو لکھ دیں گے آہ two of two numbers of two آہ سٹیل سٹڈ اس کو آپ ریکٹ میں لکھیں گے ٹو ٹائمز ٹھیک ہے اس طرح اور آپ اس کو بتا دیں گے کہ پھر اس میں وید انسولیشن وید انسولیشن انسولیشن لازمی ہم لیتے ہوتے ہیں تاکہ ہیٹ اور تھرمل وہاں پہ افیکٹ آتے ہیں تو وہ گھر کے اندر نہیں آنے دیتے ہیں تو وہ انسولیشن ضرور تھرملی انسولیٹ کرتا ہے اس کو تو انسولیشن لیتے ہوتے ہیں تو انسولیشن لے کے اور پلاسٹر بورڈ وہی پلاسٹر بورڈ ٹو ڈرائی ایریاز زین ویلا بورڈ ٹو تو یہ آپ نے اسے نوٹ دے دینا ٹھیک ہو گیا تو یہ سیمپل سا ایک نوٹ بن جائے گا آپ کا تو اب ہم نے کیا ازمشن کی ہماری ازمشن ہو گئی کہ انٹرنل وال جتنے بھی ہے ہماری کونسی والی انٹرنل وال اب اس میں میں اس کو لکھ دیتا ہوں انٹرنل ساری وال تو میری نائنٹی ایم ایم کی ہیں اب کیسے ڈیفرنشیٹ کروں کہ یہ میری وال کونسی ایم ایم کی ہے تو میں انٹرنل اس میں لکھ دیتا ہوں تھری ہنڈرڈ ایم ایم وال تھری ہنڈرڈ ایم ایم ٹھیک وال تو اس سے کیا ہوگا مجھے جو ہے مارکنگ بعد میں پتہ لگ جائے گا ڈیفرنشیٹ ہو جائے گی مارکنگ کیجئے مارکنگ تھری ہنڈرڈ ایم ایم وال کے لیے اس کا جو ایریا ہوگا وہ مجھے تھری ہنڈرڈ ایم ایم وال پر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا got it اچھا اس میں اب مجھے اس کی کیا دینی ہے اور یہ دونوں سائڈوں پر کیا ہے اس کے پلاسٹر بورڈ ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا پی بی بہت سائٹ ہو گیا اور اس کے دوسرے نمبر پر ہم اس کی دیتے ہوتے ہائٹ جو کہ تھری میٹر ہے نورمل ایوریج چل رہی ہے پورے گھر میں تو ہائٹ آپ نے ویریفائی کر لی ہوتا ہے ہائٹ کا میرا یہ کور ہوگی ٹھیک ہے ایک اور دوسری وال میری یہ والی ہے جو کہ یہاں تک آئے گی اور آگے یہ ویٹ ایریا کی ہے تو ویٹ ایریا کے میں کر لیتا ہوں یہ ویسے بھی ویٹ ایریا اور یہ میری ویٹ ایریا کی ہو جو میں اسی کی ڈسکرپشن اگر میں کوپی کروں ساری ڈسکرپشن سیم رہے گی صرف پلاسٹر بورڈ جو ہے وہ ایک تفہ ختم ہو کے ویلہ بورڈ آجائے گا اس کی جگہ پر کیونکہ ایک سائیڈ ویلہ بورڈ ہے اس کے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیٹ ایریا میں مارکنگ ہوگی ساری تو یہ مارکنگ ہوگی اب اس کی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کرنی ہیں تو یہ سائیڈ پہ آ رہی ہے یہ والدونوں سائیڈوں سے سائیڈ پہ آ رہی ہے تو اس کو میں کس ترہ کروں گا اس کو میں ایسے کروں گا یہ سیم یہ ویلی مارکنگ کروں گا کمانڈ کو اور اس کو میں یہاں پہ اس کی مارکنگ کر لوں گا کیونکہ بہت سائیڈ پہ ویج لیڈنگ آئے گی تو یہ اس طرح والدون مارکنگ کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والدون کی مارکنگ ہو گئی اب اس کا ایریا میں نکال لوں سمجھ آ رہی ہوگی آپ کچھ چیز ہے اور اس کے میں کیا کروں گا اس کے بعد اگلے ٹرائٹ پہ چلتے ہیں یہ آپ کو سمجھ لگ ہوگی تھوڑا سا ڈیفیگر تھا یہ جس میں کنسیپچل چیز تھی لیکن آئی ہو پریکٹس کریں گے تو آپ کو جلدی یہ ہو جائیں گی اس کے بعد چلتے ہیں وال کورنگ پہ وال کورنگ آپ کو کام لگ یہ ساف ساف اس نے لکھا ہے ڈی جی ڈی 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 میں نے کسی کی ہیڈنگ نہیں بدلی تو میں یہاں پہ نہیں بدلتا ٹھیک آپ چاہئے تو ہیڈنگ بدل بھی سکتے ہیں تو اس کا فرق نہیں پڑھتا کچھ خاص تو ڈسکرپشن آپ کے ٹھیک ہونے چاہی کتنی ہائی ہے تو میں چاہوں تو اس کو کور یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں ایسے لینے لگا کے ٹھیک ہے اور یہ جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک یہ ساری لیکن لیکن دوسرا طریقہ کون سا دوسرا طریقہ ہے اس کی میں ایلیویشن پہ جاتا ہوں اس کا ایلیویشن اگر ہم جاتے ہیں انٹرنل ایلیویشن دیکھتے ہیں تو بھی کوئی فینش لگا جو کے فیل سٹون کلیڈنگ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلیڈنگ ہے تو یہ بھی آپ نے کور کرنی ہے کس طرح اس کا بھی لگائیں گے یہ بھی کوئی ایک فینش ہے یہ کلیڈنگ ہے ٹھیک ہے وہ لگے گی پتھر کی ہے شاید اور اس ٹھیک ہو گیا اور اس کے لابہ دوسرے الیویشن پہ الیویشن جب آپ کو ڈیٹیل گیمن ہو تو ڈیٹیل آپ ساری دیکھیں سارے ڈیٹیل گو تھو کریں اور اس میں ڈیٹیل دیکھیں کیا لکھ رہا ہو تو اس کے بغیر آپ ازمشن خود سے نہ کر لیں ازمشن پلاسٹر بورڈ ہی لگ رہا ہے اور پلاسٹر بورڈ جب ایکسپوز ہوتا جب کچھ نہیں اس پہ لگ رہا ہوتا تو اس پہ ہم پینٹ ازمشن ہماری کیا ہوتی پہ پلاسٹر بورڈ کو ہم ایسے لگا کے چھوڑ نہیں دیتے اس پہ پینٹ ازم کرتے ہوتے ہوتے ہم ٹائلنگ مائنس کر دیتے کیونکہ ٹائلنگ ایسی چیز ہوتی جو پلاسٹر بورڈ پہ لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اکثر اوقات تو پلاسٹر بورڈ ہم نے سارا لیا ہوتا ہے والز کے اندر اس میں سے ہم جو فنش جتنا بھی ہم نے لیا جیسے کوئی 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 رہنا جائے ٹھیک ہے آپ کا اسٹیمیٹ اگزیکٹ ہونا چاہیے تاکہ کل کو کلائنٹ کو کسی چیز سے نقصان نہ ہو اب جیسے میں نے کاؤنٹ دی ہے تو مجھے یہاں پر لیڈر نک 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 نہیں آیا اور اگر آپ یہاں دیکھیں اس کی الیویشن میں تو اس میں یہ چیز نہیں ہو کی تو پھر اس کا بیڈنگ اجید بھی جاتا ہے تو اس کو نقصان میں نہ چلا جائے ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ نہیں ہے لازمی اسی طرح جو آپ نے بیس کیبنیٹ کیلئے ہوں گے ان کے آگے لکھا ہوئے فولڈ اپ کیبنیٹ دور ویجے فرانٹ یعنی ویجے کلیڈنگ جو ہے اس کے دور کے فرانٹ پہ لگ رہی ہے تو یعنی کہ اس ایلیویشن پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے آگے آپ کو لکھنا چاہیے اس کی مزید ڈیٹیل میں ویجے ویجے کلیڈنگ فرانٹ تاک کیونکہ ویجے کلیڈنگ اس کے آگے فنیش بھی لگے گی یہ بھی آپ نے بتانا تاکہ پرائس اگر اس کے اکورڈنگ ہو جائے ساری دیکھ سکتے ہیں لائننگ سب کے آگے ساری کیونکہ آگے ویجے لائننگ آ رہی ٹھیک ہے بیلڈ اپ کیونکہ بیجے پینل ڈور اس کے آگے بھی ویجے کلیڈنگ سکے ٹھیک ہوگیا پہلے مارکنگ آپ کی صحیح ہونی چاہیے اس کے بعد ایکسل کی انٹری جو ہے وہ بیو کیو بنانا کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی ساری ایٹمز کور ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایلیویشن دیکھ رہے ہیں ہم ایلیویشن کیوں دیکھ رہے ہیں ہم تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ کوئی وال کورنگ تو نہیں آ رہی اور نوٹس پڑھ رہے ہیں جب انڈ ہونے لگے آپ سارے ایک نوٹس پڑھ پڑھ اس کا سائٹ پہ جنرل نوٹس بھی پڑھ تاکہ ازمشن جو آپ نے کی ہیں کئی آپ نے غلط ازمشن ہوتا ہے کہ ریس موس آتا ہے اکثر وہ کہتے ہیں کہ اتنا قابل نہیں تو اس کے آپ کے ایکسپرٹیز پہ وہ کرتا ہے پھر اس سے بچنے کے لئے آپ پہلے ہی سارے نوٹس پڑھیں اور ہر چیز آپ کو پتا ہوگی اس میں کیا ہو رہا رہا ٹھیک ہو گیا تو کی ڈیٹیل جیسے یہ ریل لگی ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈال کیبنٹ جو میں نے کور کی اس کے اندر ہو گیا ہو گیا گا یا اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ لکھ ٹھیک ہے ریل ہونی چاہیے اس سے اور انٹرنل دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ایک رہ گیا ہے اچھا اب یہ ہے ہمارا ہالوے کا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ ویج ایک لیڈنگ ساف لکھ رہا ہے کہ یہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اور سے دیکھیں تو آپ کا فیل سٹون انٹرنل سائٹ پہ بھی آ رہا ہے جیسے اب میں نے یہ میں نے لیا انٹرنل سائٹ پہ نہیں لیا میں ایک سٹون پہ لیا ٹھیک ہے بھی جیسے یہ ہے تو میں اس پہ فیل سٹون لیا میں نے اگر ہم اس کی مارکنگ آن کریں تو یہ میں نے فیل سٹون لیا اور یہ اندر سائٹ پہ بھی آ رہا ہے اور اندر یہ فلورنگ میں نے غلط لی ہوئی پھر اس کا مطلب تو اس کو آپ یہاں سے ڈیڈیکٹ کریں اور اس کی آپ یہاں پہ مارکنگ یہاں پہ واپس لے جائیں اس کو مارکنگ اکوڈنگ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس میں ایڈیٹ کرنا کتنا آسان ہے ڈبل کلک کریں گے نوڈ کریئٹ ہو جائے اور اس نوڈ کو پھر یہاں مرز پلیس کر دیں ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہو گئے یہ میرا ایڈ رہا ہو چک ہے اچھا واپس اپنی ایلیویشن پہ جاتے پہ جو فنیش لگ رہا گا میں وہ لے لوں گا اور اس طرح میں اگر اس ایلیویشن دوسرے میں ایش ٹو میں دیکھوں گا تو مجھے یہ والی وال نظر آئے گی چلیں ہم دونوں ایلیویشن دیکھ لیتے ہیں ایک سائیڈ یہ ایلیویشن ہے ٹھیک ہے اس پہ کون سے پینل لگ رہا اس پہ ویج کلی لگ رہی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ سیمپل ویج کلی 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 دنگ کا ایریا مارک کر دوں گا ایریا دینے میں ایریا مارک کر دوں گا اور میں یہاں لکھ دوں چیز کیونکہ یہ کہیں وال کے ساتھ مکس نہ ہو جائے کیونکہ وال میں بھی ویج کلی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آپ کی سکرٹنگ چل رہی ہے اور یہ سکرٹنگ آپ کی اس میں نہیں آنی چاہی یہ آپ ویج کلی یہاں تک ہی رہی گی ٹھیک یہاں تک رہے گی بس اور اس کے اندر جو ڈیڈیکشن کرنی ہے وہ کر لیں اس کو رائٹ کلک کر لیں اس میں سے جو چیز کرنی ہے اس طرح یہاں تک ہوگی ہے اوکی اس میں یہ چیز بھی سبٹریکٹ ہو جائے گی کوشش کریں آپ سبٹریکشن جو ہے وہ تھوڑا کم رکھ کریں تاکہ سیفر سائیڈ پہ ہائر سائیڈ پہ رہتے ہو ٹھیک ہے آپ تھوڑی زیادہ منگوالیں گے کونٹیٹی تھوڑی زیادہ اس کی مائنر رکھیں تاکہ کچھ چیزیں کونٹیٹی اکسر سائیڈ پہ ضائع بھی ہو جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیمیج بھی ہو جاتی چیز تو اس میں ایکسٹرا چیز منگوانی چاہیے اسی لئے تو جو چیز دیکھتے جائیں سالست کور بھی ہونی چاہیے چیزیں ہماری اچھا یہ ہوگیا آپ دوسرے ایلیویشن دیکھتے ہیں تو اس پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا آپ کو ایکس پہ جو بھی لائننگ ہے وہ اپن ٹو ایٹموس پہ رہا ہے اس پہ پینٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس پہ کوئی فینش نہیں ہے تو اس پہ پینٹ لیں گے تو پینٹ کیا ہے پینٹ آپ اس طرح نہیں لیتے جیسے مارکنگ کر رہے ہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو جو ریمیننگ پارٹ ہوتا ہے وہ ایک سوز آتا اور اس پہ ہم پینٹ اپلائے کر دیتے ہیں تو پینٹ بھی میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں پینٹ کوئی دیس پلاسر بورڈ ایکس پلاسر بورڈ اس طرح آپ اور ٹیمبر کے جتنے بھی انٹرنل ڈور ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ پینٹ اپلائے کر دیتے ہیں پانچ ڈور آرہ رہے ہیں میرے پاس سنگل پینل اور دو ڈور آرہ رہے ہیں میرے پر دبل پینل ٹیمبر کے انٹرنل سائٹ پہ پھر میں کیا کروں گا اسیم کروں گا پینٹ آر انٹرنل ٹیمبر ڈور ٹھیک ہو گیا تو جتنے بھی سنگل اور دبل پینل ڈور ٹیمبر کے آرہے ہیں میں نے پینٹ اپلائے کیا اور اسیم کیا اور میں کیا کروں گا میں اس کا دسکرپشن لکھوں گا میں لکھوں گا پینٹ ایٹ سنگل پینل ڈور اس کے آگے کاؤنٹ دے دوں گا پانچ میرے سنگل پینل ڈور ہیں ٹیمبر کے کاؤنٹ دے دوں گا یونٹ نمبر ہو جائے گا اور اسی طرح میں دبل پینل کروں گا تو میرے کاؤنٹ کاؤنٹی کتنی آئے گی وہ ٹوٹل نمبر آ رہے ہیں یعنی دو میرے ڈور آ رہے ہیں ڈبل پینل جن پہ پینٹ میں لے رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ پینٹ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسرا الیویشن دیکھ لیتے ہیں یہ الیویشن کاؤر ہے الیویشن آپ کو سارے گی میں ہیں اب یہ سارے الیویشن آپ دیکھیں ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی کور نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ نے کور کر لی تو اس کی ہائٹ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ تو یہ تقریباً 25 ایمیم تھوڑا ہائٹ سائٹ پہ رہتے 25 ایمیم لیں اور یہاں پہ کور کر لیں تو ابھی ہم اس کو کیسے کور کریں گے بلوک وال یا برک ورک برک وال کہہ دیتے ہیں اور ہم اس کی ہائٹ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں جو کہ 2.5 میٹر ہائی ہے ای اتنی ہی تھی تو برک وال جو ہے وہ بھی کور اور یہ ساتھ ساتھ کوئی چیز آپ کی رہنی نہیں چاہی اچھا اس برک وال کا ہم کیا کرتے ہیں اس کا بھی ہم ایریا دیتے ہیں سیمپل اس کا لین ملٹی پلا ہائٹ کر دیتے ہیں اور برک وال لکھ اس کی کوئی اس ہم نہیں ہوتی اچھا اس کی اگر ہم یہاں پہ کوٹ یار یلی میں تو یہاں پہ ایک فولڈ ڈور ہیں اس کے بائی فولڈ کیابینٹی ڈور ٹھیک ہوگیا ابھی سائٹ کاؤنٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ لگ گیا کہ اس کے دور جو ہیں بائی فولڈ ہونے والے ہیں تو بس اور اس میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بلوک وال گی وان ہے تو یہ بلوک آقوال بھی آپ کور کریں گے اور اس کی ہائٹ کہا سے ہوگی ہائٹ آپ یہاں سے دیکھیں گے اس کی مل رہی ہے ادھر کی ہائٹ چینج ہے ان کی ہائٹ فرق ہے تو آپ کس طرح کریں گے اس کو کور یہ ہائٹ اس کی لیں گے اور دوسری ہائٹ جو آپ ہیں وہ یہاں سے لیں گے اٹھارہ سو بھائے آٹھ سو اٹھارہ سو اور آٹھ سو ٹھیک ہو گیا اس کے ہم نے کاؤنٹ لے لیے تھے اور یہ کلیڈنگ ہم اس ہی میں کور کر لیں گے جتنا ایریا اس وال کا آئے گا ایک سائٹ کا اتنا ہی ہم اس پر کلیڈ کر کر لیں گے یعنی کہ جتنا ایریا اس وال کا بنے گا اتنا ہی کلیڈنگ کا ایریا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اگر میں برک وال لوں اس کو برک وال کنسیڈر کروں تو اس کی میں کتنی لوں گا اٹھارہ سو ایم ہائی ہو جائے گا اور دوسرا آٹ مجھے کا اور اس کے with finish کیا ہے اس پہ with stone finish ٹھیک ہو گیا stone finish ہے یا جو بھی نہ لکھ ہو یہ وہ لکھ دیں field stone field stone finish ہو گیا ٹھیک ہے یا field stone cladding تاکہ مجھے پتا ہو کہ اس کا area جو ہے اتنا ہی مجھے field stone کا area بھی لینے مطلب وہ بھی ایک finish ہے تو اس کے لئے مجھے parking یہ پہ کرنی پڑے گی یہ والی وال ہے وہ اس طرح مار ہو جائے گی اور دوسری وال ہیں اس کے ساتھ وہ کتنی ہوں گی اس کی ڈسکرپشن کوپی کر لیتا ہوں ساری بس اس میں height کا فرق ہو جائے گا جو کہ 800 m ہو جائے گی 08 08 08 m m m m ہو جائے گی تو اس کو اس طرح مار کر لیتے ہیں اور اس کی مار کی اس رو لیتے ہیں تو یہ آپ کی area اس کا بھی آجے گا اور ساتھ اس کا بھی مل جائے گا اچھا اب اس میں یہ mm لکھا ہو میٹا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈسکرپشن صحیح کر لگتے ہیں اور یہ بھی mm لکھا ہو گیا hopefully آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ لگی ہو گی اور اس میں پول گیٹ سیمپل پول گیٹ کا 1200 mm steel road pool fence ہے اب اس میں آپ نے کرنا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے 1200 mm high steel جو لکھا ہو ڈیٹیل لکھ کے آپ نے لینی لگانا ہے steel road fence fence لگی ہوئی ہے اور with اس میں gate بھی آ رہ ہے with pool gate بس تا کہ اسے پتا ہو کہ اندر door بھی آ رہا ہے گیٹ آ رہا ہے اس ساری چیز ہے اس کو marking آپ کی entry دیکھ سمجھ آج کہ مجھے اس میں کتنی price ڈال لی ہے اس کی مار کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں آگے کٹ ہوا ہے اس کی marking ریمیننگ یہ مارکنگ آپ کریں پلین پہ یہ چلیں میں یہاں کر لی تو مارکنگ میں وہاں کر لیتا ہوں اس کی ہائیڈ میں دیکھوں گا اس کی ہائیلیویشن سے اس ہائیلیویشن میں اگر میں دیکھوں سی وائی زیرو ون میں مجھ اس کی ہائیلیویشن ہائیڈ تو آپ کو بس یہ پتا ہو کہ کس چیز کی آپ نے کونٹیٹی کس میں دینی ہے تو آئی تھنگ کہ یہ مارکنگ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی فینس انس تو میچ فرانٹ سائٹ ٹھیک ہو گیا اور یہ پروپرٹی بانڈری یہ آپ نہیں لیں گی بانڈری ہے ٹھیک اس کی اپنے ہائٹ بتا دینی ہے تا کے ایریا بن سک ہے آپ کا اور ہائٹ ایٹین ایم ایم ہے اور اس کی یہاں سے لے کے ساری آپ کی فینس ہے ٹھیک ہوگی ہے فینس کی کبر ہوگی تو اس طرح کوئی چیز آپ کی رہنی نہیں چاہیے جو چیز بھی ہے وہ آپ سارے نوٹس پڑھیں پروپلی ان کو ایڈیٹ کریں اور ان کی موڈیفائی کریں اور ساتھ چیز کبر کرتے جائیں اور یہ مارکنگ میری رہ گئی ہے تو یہ میں کہا کروں گا ابھی یہ میں مارکنگ کروں گا پلان پہ پہ جاتا ہوں یہ دیکھ سب ہیں یہاں پہ یہ مجھے نظر یہاں پہ کروں تو 1200 اگر میں یہاں پہ سرچ کر لوں تو مجھے مارکنگ مل جائے گی میری یہ مارکنگ میں اس پہ رن کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ گرین سگنل پیس پہ کلک کروں گا تو یہ اس پیج پہ جائے گا اس کو میں کہاں تک لگاؤں وہ جہاں تک یہ نظر آ رہی ہے یہ 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 پہ ہوگا اس سے آگے نہیں جا رہی آپ دیکھ سکتے میری مارکنگ ہوگی تو واتر فال ایج اور یہ پول جو ہے یہ سارا پول کا ایریا یہ کنکریٹ ہوگیرہ یہ سٹرکچر والا کور کرے گا کیونکہ سٹرکچر کی میرے درائنگ دیکھیں تو اس میں یہ پہ کنکریٹ پول کی فینس جو ہے اس میں کور ہو رہی ہے تو آپ کو چیز چیک کرنی ہے کہ کور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہر ایک چیز کور کر کے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ یہ پہ دیکھیں تو یہاں پہ الیکٹریکل جو ہے ساری ایکیپمنٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے الیکٹریکل آپ کو ملیں گے تو الیکٹریکل میں فکسٹر جو الیکٹرک فکسٹر یا ایمی پی کے جو ایکیپمنٹ ہے وہ آپ نہیں کریں گے تو ایمی پی والا جو ہے وہ اسٹیمیٹر وہ کرے گا ٹھیک ہے تو اب پاس آ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلان پہ مجھے گرین وال نظر آ رہی ہے تو یہ وال میں نے کور نہیں کی تو یہ وال پہ بھی ایریا دینا پڑے گا مجھے اس نام سے تو گرین وال کیا ہوتی ہے اس پر پلانٹ بغیرہ ہوگتے ہیں تو میں اگر اس کی ہائٹ مل رہی ہے میں ہائٹ بھی لے لوں گا ہائٹ اپروکسیمیٹ اس کی ٹونٹی وان ایم ایم ہائی یا ٹونٹی فیفٹی کر لیں گے تو اس کی ہائٹ بن جائے گی ہمارے پاس گرین وال جو ہے کور ہوگی ہماری یہ وال بھی ایریا ہائٹ سے مل ٹونٹی پیل ہوگی گرین وال بھی کور ہوگی ایسی یونٹ بھی میں کور کی ہوگی ہے آئی میج سکرین لائر آن لی تو یہ اس دور کے اوپر یہ سکرین لگ رہے تو یہ سکرین بھی آپ نے کور کر نی ہے تو یہ بھی آپ ایک ہائی لائٹ کر لیں اس فینس آپ کور کیسے کریں گے اس کا بھی آپ دیکھیں یا سیکشن دیکھیں تو اس کا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہو رہا یہاں سے فینس کی ہائیٹ یہاں پہ نہیں پتہ لگ رہی تو آپ اسمشن کر سکتے ہیں اس کی ہائیٹ جیسے کہ یہاں پہ اس نے 18 18 50 mm ہائی اتنی ہائی ہے یہ نہیں پتہ تو اس کو میں ازیوم کر لوں گا اور اس کی آگے لکھ دوں گا ازیوم فینس گیٹ گیٹ ازیوم کیونکہ یہ مجھے کنفرم نہیں تھی یہ چیز میں ازیوم کی ہے کہ ایک کوئی فینس ہے ٹیمبر کی اور اس کی ہائیٹ بھی میں ازیوم کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اتنی ہائی ہے یہ میں اس کا یہ پہ لینئر دے دوں گا جب تک مجھے اس کے ڈیٹیل نہیں ملتی یہ چیز میرے لیے تو give it price اس کو price کرنے کے لیے جیس کافی رہے گی میرے گال میں اور جس طرح آپ یہ ٹینکر گیون ہے تو ٹینکر کبھی میں اسی ترہ کروں گا اس کا نام دکھوں گا سیم جو بھی گیون ہے اس کا count لگا دو گا king span 3000 liter water tank ٹھیک ہو گیا یہ بھی میرے fix آ جائیں گے تو یہ کور ہو جائے گا اس طرح اور ایک item جو ہو سکتی یہ کور تو یہ اینڈ میں آپ نے کرنا ہوتا ہے اور امید ہے یہ ساری trade cover ہو گئی ہیں تو آپ کو سمجھ لگی ہوں گے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ لگی تو آپ میرے ویڈیو ریوائیو کریں اور دوبارہ سے اس point پہ آکے اس چیز کو سمجھیں تو آئی ہو کہ اس میں نے کافی ڈیٹیل explanation کی اور کافی time بھی لگایا ہے اس ویڈیو پہ تو اگر نہیں ہوئی کوئی چیز تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں وہ ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد ہم یہ main point یہ ایکسل کے اندر دیکھ لیں گے